بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزارت تعلیم کی ایک طرفہ کاروائی پر اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے قائدین و وقابلین تنظیمات و وفاقات کا وزیر تعلیم کے نام مراسل اس مراسلے میں کیا ذکر کیا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ذراعہ بلاک کے ذریعے آپ کا یہ اعلان ہم تک پہنچا ہے کہ 26 نومبر 2020 سے 10 جنوری 2020 تک تمام تعلیمی ادارے قرونہ کی وجہ سے بند رہیں گے اور آگے ذکر کیا گیا کہ ہمیں توقع تھی کہ سابق روایات کے مطابق اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے دینی مدارس کو اعتماد میں لیا جائے گا کیونکہ ان کی اپنی ایک حیثیت ہے ان کا تعلیمی اور نسابی منحج اور انتظامی دھانچہ عام تعلیمی دوروں سے بلکل مختلف ہے اس کے زمینی حقائق اور ضروریات پر غور کیے بغیر اس طرح کا حتمی اعلان کر دینا دینی مدارس کے لیے ناقابل عمل ہے اور پچھلے دنوں حکومت اور دینی مدارس کے درمیان تعاون اور مذاکرات کی جو فضا بنی تھی اس کے نہ صرف خلاف بلکہ اس کے لیے ایک زہر قاتل ہے آگے ذکر کیا گیا کہ براہ کرم مدرجہ زیل امور پر تھنڈے دل سے غور بھی کیا جائے سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ اس وقت اکثر دینی مدارس میں ایس او پیز کی پابندی کے ساتھ شش ماہی امتحان ہو رہی ہے جنہیں تین دسمبر دوہزار بیس کو ختم ہونا ہے اب امتحانات کے این درمیان مدرسہ بند کرنے کا قطعا کوئی جواز نہیں بنتا اس کے بعد ذکر کیا گیا کہ سرکاری سکولوں میں سردیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں جبکہ دینی مدارس میں اس طرح نہیں ہوتا اب سرکاری اعلان کے مطابق دینی مدارس کو بھی موسم سرما کی تاتیلات کا پابند کرنا ہمارے تعلیمی نظام کیلئے ایک تباہ کن ہوگا اور آگے ذکر کیا گیا کہ دینی مدارس کا تعلیمی سال شعبان میں ختم ہوتا ہے پچھلے لاکڈاؤن کی بنا پر اب تک تقریباً تین ماہ تعلیم ہوئی ہے اور نساب پورا کرنے کے لئے اب بھی بمشکل تین ماہ ملیں گے اور اگر بل فرض اعلان کے مطابق جنوری تک مدارس بند کر دیے جائیں جس میں توسیع کا امکان بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تو اس کا مطلب یہ نہ ہوگا کہ تمام طلبہ کا پورا سال ضائع ہو ہم بعض تعلیمی دانوں کی طرح ہرگز یہ نہیں کر سکتے کہ تعلیم اور امتحار کے بغیر طلبہ کو ڈگری جاری کریں اور آگے ذکر کیا گیا کہ ہم نے پہلی مدارس اور مساجد میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دے رکھی ہے بیمار طلبہ کی علاج پر پوری توجہ دی جاتی ہے اور اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج موالجے کا انتظام ادارے کی زیمہ ہوتا ہے ادارے والے کرتے ہیں اگر وہ بچہ گھر جانا چاہے تو ادارے کی طرف سے بچے کو گھر جانے کا کراہ بھی دیا جاتا ہے اور آگے ذکر کیا گیا کہ مدارس اور مساجد سے نہ کرونا پہلے پھیلا ہے اور نہ انشاءاللہ والعزیز آئندہ کبھی پھیلے گا یہاں ہر روز ملک کے تحفظ اور سلامتی اور بلاؤں وباؤں آفات اور بلیات سے آفیت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی پڑھایا جاتا ہے اس کو بند کرنا حکومت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرہ سے معرومی کا سبب بنے گا آخر میں صدا کی گئی ہے کہ لہٰذا مدارس کے معروضی حالات کے بنا پر ان کا کھلا رہنا ہم ناگزیر سمجھتے ہیں ہم ریاست و حکومت کے خیرخواہ ہیں اور مفاہمت کے ماحول میں مدارس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھلا رکھنا چاہتے ہیں آخر میں یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ہمیں اپنے ادارے کھلا رکھنے کی اجازت دی جائے اور یہ مراصلہ جن احباب کی طرف سے جاری کیا گیا ہے ان قائدین اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے نام بھی اس مراصلے میں درج ہیں ان دس احباب کے ناموں کے ساتھ ان کے عہدے اور ان کے سائن موجود ہیں اور اس مراصلے میں صدا کی گئی ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کو کھلا رکھنے کی اجازت دی جائے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ